بلکل بریکنگ نیوز ہمارے پاس آ رہی ہے پنجاب سے ہی خبر ہے جہاں کہ نگرہ حکومت کے مدد پوری ہونے کے قریب ہے تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن رجوع کرنے کا فیصلہ نگرہ حکومت کے آئینی حیثیت سے متعلق رجوع کیا جائے گا پنجاب کے نگرہ حکومت کے مدد بائیس اپریل کو ختم ہو جائے گی اسی پر بات کرتے ہیں نمائندر خصوصی عباس شبیر سے عباس کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں دیکھیں بائیس اپریل کو پنجاب کی جو نگرہ حکومت ہے یعنی محسن نکوی جس حکومت سے وزیر حالہ ہیں ان کی مدد ختم ہو جائے گی آئینی حیثیت سے متعلق تحریک انصاف ایک ریفرنس تیار کر رہی ہے قانونی ٹیم نے اس پر تیاری شروع کر دی ہے کہ اس کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا جائے کہ ریفرنس میں نوے روز مکمل ہونے پر پنجاب کی نگرہ حکومت تحلیل کرنے کی استعداد کی جائے گی بائیس اپریل کے بعد پنجاب کی نگرہ حکومت کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے یہ طریقہ انصاف کی طرف سے موقع سامنے آیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چودہ مئی تک پنجاب میں نئی نگرہ حکومت آئین کا تقاضہ ہے اگر آئین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے الیکشن کمیشن بھی طرف سے طریقہ انصاف کو اس پر انصاف نہیں ملتا یا چنوائی نہیں ملتی تو عالی عدلیہ سے بھی رجوع کیا جائے گا یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ پنجاب حکومت جو کہ نگرہ حکومت ہے جس کے وزیرالہ چھیک ہے عالی عدلیہ سے بھی رجوع کیا جائے گا بہت شکریہ عباس شبیر ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں قومی اسیمبلی جلاس کا بارہ نکاتی ایجنڈا